سوالے دارے آپ سبی کا سمعہ پر میں ہوں تابی شہزا اور خبر سب سے پہلے منوج وشیسٹ گارٹر کیس میں ایک نیا موڑ آگیا ہے اس سے جوڑی ایک خبر آپ کو بتا دے کہ منوج کے بھائی انیل نے دلی پولیس کے سپیشل سل پر اگاہی کرنے کا آر اوپ لگایا ہے انیلیا کہنا ہے کہ منوج سے 29 اپریئر کو بھی پولیس نے ڈرا دھمکا کر پیسے لیے تھے وہیں پورے معاملے میں دلی پولیس نے منوج وشیسٹ مٹبھیڑ کیس میں وجلنس جانچ کے آدیش دے دی ہیں اس مٹبھیڑ میں شامل نو پولیس والوں کا تبادلہ بھی کیا جا چکا ہے آج منوج وشیسٹ کے پریوار والوں نے دلی پولیس کمیشنر سے ملاقات کی جس کے بعد دلی پولیس کمیشنر نے منوج کے انکانٹر پر دکھ ظاہر کیا ہے یعنی کہ اگر دکھ ظاہر کیا تو کہیں کہ دلی پولیس بیک فوٹ پر ہے پریوار کے لوگ لگاتار جنگ لڑ رہے ہیں منوج کے انکانٹر کو لے کر اب جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں منوج کے بھائی انیل نے جو آروپ لگائے ہیں کہ دلی پولیس کے سپیشل برانچ کے لوگ اگاہی کرتے تھے اور اس کے مد نظر منوج وشیسٹ سے پیسے بھی لیے گئے تھے اس رقم کا انہوں نے خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن ان سے پیسے کی اگاہی کی جا رہی تھی اور دلی پولیس اس سے اگاہی کرتی تھی لیکن کس مد نظر اگاہی کرتی تھی یہ بھی سمجھنا ہوگا تو پولیس پر اگاہی کا آروپ منوج کے بھائی انیل کا فلحال دلی پولیس اس پورے معاملے کی ویجلنس جانچ کر آ رہی ہے منوج وشیسٹ کانٹرو وشیل انکانٹر معاملے میں کئی ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں دلی پولیس کمیشنر نے جہاں ویجلنس جانچ کے آدیش دے دیئے گئے ہیں وہیں پر جو پوری ٹیم اس انکانٹر میں شامل تھی ان کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے منوج کے بھائی انیل ہماری صاحب موجود ہیں انیل کئی ساری چیزیں ہو گئی ہیں میجسٹریٹ جانچ بھی ہو رہی ہے سائیٹی کا گھٹن بھی ہو گیا ہے ساتھی اب ویجلنس انکوائری بھی ہوگی اور جو ٹیم اس میں انوارڈ تھی اسے بھی دلی پولیس کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے تو آپ لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی باتیں مانی گئی ہیں نشچی طروف سے جن باتوں کو لے کے ہم نے مدہ بنایا تھا دھرنے پہ بیٹھے تھے یا کرمنیشن کے لیے ہم نے منع کر دیا تھا ان میں سے لگ بگ سبھی باتیں مان لی گئی ہیں سائیٹی کے گھٹن پہ بھی ہم نے سوال اٹھائے تھے لیکن ماننے گرہ منتری جی کے آسواسن پر اور ماننے کمیشنر صاحب کے آسواسن پر ہم اب آسواس تھے ہیں نشچی طروف سے جو جانچ ہوگی اس کو کسی طریقے سے پرباویت نہیں کیا جائے گا نشبک جانچ ہوگی دلی پولیس ابھی بھی یہ مینٹین کرتی ہے کہ منوج نے پہلے فائر کیا پہلے گولے چرائی اب CCTV فٹیج بھی سامنے آ گیا ہے وہ فٹیج آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کو کیا لگا دیکھ کر کیوں میں نے وہ بات بھی ہیارا رکھی ہے کہ تین گھٹنائیں لگاتار انتیس چار کی گھٹنا اس کے بعد یہ مدر کیس اس کے بعد یہ بھی سی سی ٹی وی کی فٹیج تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر آپ دیکھیں کہ بلکل ایک دم اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پری پلان مدر ہے یہ کسی طریقے سے انکاؤنٹر نہیں ہے انتیس چار میں ان لوگوں نے اسپیسل سیل کے ہی کچھ لوگوں نے دھولا کوا سے لے کے دھولا کوا بس اسٹینڈ سے لے کر نویڈا پری چوک تک ان کو پریشان کرتے رہے ٹیرائز کرتے رہے پشٹل دکھاتے رہے یہ جو بات انہوں نے بتائی ہے انتیس چار کی یہ بہت بڑا الیگیشن ہے سپیشل سل کے اوپر ساتھ ہی پورے معاملے کے ایسائیٹی جانچ بھی ہوگی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت جل سچ سامنے آئے گا اور اس سے انکاؤنٹر سے پرداز ضرور اٹھ پائے گا اسے مدلی سے کیمرمن حریش اندرہ کے ساتھ زفر عباس زیدی تو مڈوے کی جانچ بھلے ہو رہی لیکن پریوار کے لوگوں کے طرح سے پولیس پر لگایا رہا وہ گمبیر ہے زفر عباس ہمارے ساتھ اس وقت جوڑ گئے ہیں زفر کتنی ستتہ اس میں دیکھ رہی ہے کہ دلی پولیس کے سپیشل برانچ کے لوگوں پر یہ آروپ کیا یہ صحیح ہے کیا اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے بلکل جانچ ہونے چاہیے اور یہی الیگیشن جب دلی پولیس کمیشنر کے سامنے فیاملی نے لگایا تو دلی پولیس کمیشنر نے ویجلیس انکوائری کے آرڈر کیے اور اگر یہ فیاملی یہ کہہ رہی ہے کہ منوت سے انتیس چار کو انہیں دھولک وہاں سے ٹریل کیا گیا پریچوک تک اور پریچوک سے جا کر کے سپیشل کی ٹیم نے ان سے پیسے لیے تو یہ ایک بہت کی گمبھیر ماملہ ہو جاتا ہے جس کی انکوائری ہو لی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے سٹریٹ انکوائری چل رہی ہے جو اس آئی ٹی کے گھٹن ہی اس سے پہلے ہوا ہے ان کو بھی اس پرٹیکلر انگیشن سے کافی زیادہ سمبھاملائیں مل سکتی ہیں ایک نئی دشاں مل سکتی ہے اس پوری انویسٹیگیشن کو کیونکہ اگر یہ وہی سپیشل کی ٹیم تھی جس نے پیسے کی ڈیمانڈ کثیب طور پر کی ہے جیسا کہ پریمار کہہ رہا ہے تو اور یہ وہی ٹیم تھی جو انکاؤنٹر کرنے کی لیے گئی تو ایسا پرکیت ہوتا ہے کہ جو انکاؤنٹر کرنے کی بہنچی تھی وہ منوز کو پہلے سے جانتی تھی اور ان سے کسی طرح سے بات چیت کر رہی بھی تو جب کال ڈیٹیل نکالے جائیں گے جب کال ڈیٹیل نکالی جائے گی منوز کے فون گی تو اس میں بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز سامنے ضرور آئے گی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بلکل صاف ہو چکی ہے کہ دلی پولیس اگر منوز کے بھائی انیل کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ وہ الیگیشن لگا رہے ہیں کہ ان سے پیسے کی اگاہی کی جاتی تھی تو آخر منوز آخر وہ کون سے سرکمٹانسز میں انوالب تھا کہاں پر فسا ہوا تھا جو پولیس کے سامنے سرنڈر کرتا تھا اور پولیس پیسے لے کر اسے چھوڑ دیتی تھی دیکھیں دلی پولیس پہلے سے ہی منوز کے اوپر چیٹنگ کے بہت سارے کیسے تھے تقریباً پچاس کیسے چیٹنگ کے دلی اور اینٹی آر کے ایڈیاز میں دلی پولیس کہہ رہی ہے کہ منوز کے اوپر کیسے تھے منوز نے ایک کمپنی بھی بنائی ہوئی تھی آرتی اس کے نام تھے اور یہ ڈیولپنٹ کے کاموں میں بھی انوالب تھے ریال اسٹیٹ کے کاموں میں بھی انوالب تھے تو اس بات کو لے کر کے کافی زیادہ پیسے کا لیندے نظر صدر ہوا کرتا تھا اور اس کو لے کر کے دلی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر الگ الگ جگہوں پر تقریباً پچاس کیس ان کے اوپر لگے ہوئے تھے چیٹنگ کے لیکن اب کاملی کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں تھا پھر اب یہ باتیں انویسٹیگیشن میں زامنے آئیں گے لیکن یہاں پر انویسٹیگیشن کو ایک نیا موڑ ملا ہے جہاں پر ساملی علج کر رہی ہے کہ منوز سے لگتار پیسے کی جمانٹ کی جاتی تھی اور ان سے چار پور پریش آف کے پاس ان سے پیسے بھی لیے گئے لیکن انویسٹیگیشن کو نیا موڑ مل سکتا ہے ظاہر سی بات یہ جو آروپ لگ رہے پریوہ گتار سے انویسٹیگیشن کو نیا موڑ مل سکتا ہے لیکن کیا دلی پولیس کے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ آخر اس کے ساتھ جو معاملہ چل رہا تھا یا پھر چیٹنگ میں انوال تھا یا اس کے خلاف کہیں معاملے درج تھے تو اس بات کی پوشتاش ہونی چاہیے تھی اسے حراست پر نیا چاہیے تھے کیا انکانٹر ہی ایک بھی قلب تھا دیکھئے ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں انکانٹر کی اگر آپ شابدیگر پر جائیں گے اس کی دیفنیشن پر جائیں گے تو انکانٹر کا مطلب ہوتا ہے مدھر یعنی کسی بدماش کو پکڑنے کے لیے دلی پولیس یا کوئی بھی پولیس جاتی ہے تو وہاں پر جو جوابی کاروائی بدماش کی طرف سے کی جاتی ہے جوابی کاروائی پولیس کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے اسے مدھر کا جاتا ہے انکانٹر کا جاتا ہے کہیں بھی کسی بھی پولیس کو تو اس بات کی اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ انکانٹر میں کسی بدماش کو مار دے لیکن انکانٹر میں سرکمسٹینسز جو سیچویشن ہوتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہ کہنا کی صاف انکانٹر کرنے دلی پولیس وہاں پر گئی تھی یہ غلط ہوگا یہ ضرور ہے کہ ایک مدھر وہاں پر جو پولیس کہہ رہی ہے مدھر وہاں پر ہوئی ہے اور اس کا پہلے منوز نے گولی چلائی اس کے بعد سیسی ٹیوی پولیس نے گولی چلائی جس میں منوز کی موت ہو گئی اب اس بات کی سیسی ٹیوی پوٹیٹس سے جانچ ہوگی کہ کیا واقعی میں منوز نے گولی چلائی تھی کیونکہ جو سیسی ٹیوی پوٹیٹس میں آیا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آفیسر نے منوز کو پیچھے کے دونوں ہاتھ اس کے پکڑے ہیں کیا ایسے سرکمسٹینس میں یہ پاسیبل ہے منوز کے لیے کہ وہ پسٹل نکال کے گولی چلائے دوسری بات یہ کہ جو اس جگہ پر منوز کو بھیرا گیا وہ جگہ بہت غلط تھی ایک لکسٹان تھا ایک پبلک پلیس تھی اور اگر وہاں پر زیادہ فائرنگ ہوتی تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑا ہوتا تھا کچھ اور سیویلینس جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہیں بھی گمبھیر یا تو چوٹے آسکتی تھی یا ان میں سے کسی کی موت بھی ہو سکتی تھی ظاہر سی بات ہے اور ایسے میں زفر ایک اس الیگیشن نے دلی پولیس کے اوپر بھی سوالیں نشان کھڑے کر دیا چونکہ دلی پولیس دیش کی سب سے پرانٹ اور سب سے اماندار پولیس کہہ راتی ہے سب سے ہارڈ ورکر بھی پولیس کہہ راتی ہے ایسے میں اگر اسپیشل سیل کے لوگ اگر اگر اگاہی کراتے ہیں اگاہی کرتے ہیں تو اسی طور پر دلی پولیس کی شبی بھی خراب ہو گیا بلکل چھیک ہاں آپ نے اور اس سے پہلے بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا جس میں ٹرائفک پولیس کے کونسٹیبل نے ایک معلہ کو ایچ سے مارا تھا کچھ دن بعد ہی ایک نیا معاملہ سامنے آیا جس میں ایک انکاؤنٹر کی انکاؤنٹر ہوا پولیس اور منوز کی بیچ میں جس میں منوز کی ڈیتھ ہو گئی اب اس انکاؤنٹر کو لے کی بھی سوال اٹھ رہے ہیں ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے پاوش کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب دلی پولیس کے جوان وہاں پہنچتے ہیں اس رشتوں کے اندر تو سامنے منوز کی کچھ لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں ٹیبل پر اس سے اب جو یہ لوگ پہنچتے ہیں یہ تازی وردی میں ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ کہنا کہ منوز کو اس بات کا علم تھا یا اندازہ تھا کہ یہ پولیس والے ہیں یہ تھوہا سا مشکل ہے تو منوز ایک لائسنسی جیولور اپنے پاس رکھتا تھا اس بات کی جانکاری دلی پولیس کو ہونی چاہیے تھی تو ایسے موقع پر ایک پبلک لیس جیسے ریسونج ہے اس پبلک لیس پر منوز کو نہیں گھرنا چاہیے تھا اور اگر منوز نے پسٹل نکالی تو اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اس بات کا علم تھا کہ یہ پولیس والے ہیں اور کیونکہ وہ لوگ سیویل ڈرز میں تھے اگر منوز کو گرفتار کرنا تھا تو وردی میں وہاں پر جانا چاہیے تھا اور اسے گرفتار کرنا چاہیے تھا بہت بہت شکریہ آپ کا زفر عباس سب سے بات چیت کرنے کے لیے تمام اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے منوج وششت مدھر معاملے میں جیسے دلیلی پولیس مدھر کہہ رہی ہے یعنی کانٹر بتا رہی ہے کہ اس نے فائر کیا تھا اس کے بعد دلیلی پولیس نے سیرپ ڈیفنس کے لیے فائر جب کیا تو اسے گوڑی لگ گئی فیلحال جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسپیشل برانچ کے لوگ منوج وششت کے پریوار والے جیسے بتا رہے ہیں کہ ان سے پیسوں کی اگاہی بھی کرتے تھے اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں دینے کے ولدے ان کو موت کی گھاڑ گتا رہا گیا فیلحال دلی پولیس اس پر بیک فوٹ پر بھی نظر آ رہی ہے مڈ پھیر میں شامن نو پولیس والوں کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اس بارے میں جانکاری دلی پولیس پروکتہ راجن بھگر نے وششت جی کے پریجن پریوار والے آج ابھی کمیشنر صاحب کو ان کے آفیس میں ملے ہیں کمیشنر صاحب نے ان کی مرتیو پہ گیرا دکھ جتایا اور اس کے بعد جو پریجنوں نے جو شکایت کی ہے اور ایک یہ شک جتایا کہ بھی جانچ پر بھاوت نہ ہو ان کی دو ڈیمانڈ تھی ایک تو جو شکایت تھے کچھ ایلیگیشنز اور دوسرا وہ چاہتے تھے نشپکش جانچ تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نشپکش جانچ ہونے کے لیے جو ٹیم کے مین لوگ تھے جو اس انسیڈنٹ میں انوالو ہیں ان کا تبادلہ کر دیا جائے جس کے لیے کمیشنر صاحب نے ان کو گوھر فرمانے کے لیے کہہ دیا ہے آشواسن دیا ہے اور ان کی ٹرانسور پر بیچار کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو انہوں نے شکایت کی ہے ایلیگیشن دیا ہے اس کے لیے ویجلنس انکواری جانچ کیا آرڈر کرتے ہیں